بھارت ہر سال 26 جنوری کو اپنا یوم جمہوریہ مناتا ہے جبکہ کشمیری عوام ہمیشہ کی طرح بھارت کا یہ دن بھی یوم سیاہ کے طور پر مناتے چلے آئے ہیں بھارت کا یوم آزادی ہو یا پھر کوئی بھی بڑا دن ہو کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں جبکہ پاکستان کی یوم آزادی اور یوم پاکستان کے موقع پر جشن اور خوشی مناتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری بھارت سے نفرت اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سیکلر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت اور سیکلرزم دفن ہو چکا ہے بالخصوص نرندر مودی نے بھارت کو مکمل طور پر ہندو شدت پسند ریاست بنا دیا ہے جہاں مسلمانوں سمیت کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں رہی حتیٰ کہ نشلیزات کے ہندو بھی شدت پسندوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں ہندو شدت پسندوں نے بھارت میں آباد مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے مودی کے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ جو حشم کیا گیا اس سے بھارتی جمہوریت دفن ہو گئی مودی چاہیتا ہے نہیں یہ سرکار ہی نہیں چاہیتا ہے مسلمان کے بچوں کے نام کے دشمن بنے ویٹھے آپس جاؤ آپس کھوٹا ہی بولتے ہیں تلوارہ لے کے پاہی پاہ لے کے کھڑے رہے تھے کہ مار ڈالو ان کو یہاں ہی پیلی گولی یہاں لگی تھی پیٹ پہ بھوسٹ باندھ لیا تایسے کر کے دوسری گولی یہاں لگی تھی کہاں سیر آ رہا تایسے دوسری گولی یہاں لگی تھی نیچے گر گئے کیا ہوا جو لوگ ساتھ میں ہوئیں گے اٹھا کے لائے ہوں گے کسی نے دیکھا نہیں ماغنے والے لوگ عیسائی بھی بھارتی انتہا پسندوں کی نشانے پر ہیں مساجد اور گردواروں کو نظر آتش کرنا بھارتی جمہوریہ کا مو بولتا ثبوت ہے عیسائیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا بھارتی جمہوریت کو بے نقاب کرتا ہے بھارتی نامنہار جمہوریہ میں سکھوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا صرف گولڈن ٹیمپل کو آگ لگا کر ہزاروں سکھوں کو زندہ جلا دیا گیا انیس سو چرہ سی سے کتلیا مل فیر سوسائیٹی اسکریوینگ دی پردان ہے گیا پنجاب دی اسی آجیتے سینگ صاحب دے کول مانگ پتر دینے آئے سی جے کیونکہ ساڑی سپریم ہستی اویو ہیگن اسی انہوں نے مانگ پتر دیتا کہ سانوں دیکھو اٹھتی سال ہوگے دردر دیاں ٹھوکراں کھان دیا میں دلی تو آئییاں دلی دے ویچ میرے اکھان دے سامنے میرے دو دیور جن دے جلائے گے کارویچو باہر نکلیا ایک ہو جوم آیا ایک دیور باہر نکلیا روٹی خان لگے سی گے تیو انہیں دیکھیا پہ یہ لوگ کیوں کٹھے ہو کے آئے انہوں باہر کڑیا مو دے ویچ پٹرول پایا گلے بھی ٹائر پاکے جن دے نو جلا دیتا جتو انہیں کیا میں نو بچا لو دو جا پران نکلیا انہوں بچان بھارتی بھارتی بربریت کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بھارت میں جمہوریت دم توڑ رہی ہے ہندو انتہا پسندوں کی نمائندہ مودی سرکار نے اپنے ایسے ہتھکنڈوں سے بھارت کا سیکلر چہرہ داغدار کر دیا ہے اب بھارت جمہوریہ کی بجائے خالصتن ہندو ریاست بن چکی ہے کشمیری عوام اور بھارتی اقلیتیں دنیا کو یہی بھارتی حقیقی چہرہ دکھا رہی ہیں مگر افسوس کہ ان کی آواز عالمی سطح کے کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں سنی جا رہی جس سے بھارت کے حوصلے بلند ہو رہی ہیں اور وہ کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہر حد کڈا دھڑلے سے استعمال کر رہا ہے جو عالمی قوانین کی خلاف برزی کے زمرے میں آتا ہے عالمی برادری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے پورم اور دیرپا حل پر توجہ دے موسیقی